بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملائشن ائر فورس کے سربراہ ملائشن ائر فورس کے سربراہ جنرل محمد اسکر خان نے پاکستان میں پہلے سرخاری دورے کے دوران گزیسیہ روز اپنے ابائی گاؤں تناول بیڑ کا بھی دورہ کیا انہوں نے اپنے ابائی قبرستان میں دادا مالی کے قلندر دازی اور چچا سبیت خاندان کے دیگر بزرگوں کے قبروں پر بھی حاصل دی پھولوں کی چادر چڑھا کر فاتحہ خانی کی اس طرح ملائشن ائر فورس کے سربراہ جنرل محمد اسکر خان وہ بہت پہلے سے ہی اپنے ابائی گاؤں کی مٹی کی مہک اور یہاں رہنے والے اپنے اسیز رشتہ داروں کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی آج یہ خواہش پوری ہو گئی ہریپور کے اس دورے کے درام سلی پولیس کے چانرل ملائشن ائر فورس کے سربراہ چنرل محمد اسکر خان کی ہریپور آمد پر سیکیوریٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے نوشیرہ فیروز سے آپ کو بتاتے چلیں چھے کنال تمیر کرنے کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا وفاق کی جانب سے دریائے سندھ پر چھے کنال تمیر کرنے کے خلاف نوشیرہ فیروز بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دے دیا گیا قوم پرس جماعتوں کی جانب سے سیاستی پارٹیوں کی جانب سے جسٹم شہیل بچو اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے ہائیوے بلوک کر کے دھرنا دے دیا گیا جسٹم رحمہ ڈاکٹر نیاز کالانی کی قیادت میں پرس کلب نوشیرہ فیروز سے ہزاروں کے تعداد میں لوگ ریلی کی شکل میں اللہ والا چوک سے ہوتے ہوئے بائی پاس پر پہنچ سے ڈاکٹر نیاز کالانی کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر صرف سندھ میں رہنے والے لوگوں کا حق ہے چھے کنال جو دریائے سندھ پر بنائے جا رہے ہیں اس کو فوری طور پر روکا جائے ارس ایکش کی خلاف پرسی ہے اور اگر قانونی کنال کا قوام بھی بند کر دیا جائے سندھ کے کروڑوں پرات کی ذریعہ معاش کو بھی بچایا جائے جھنگ میں شہین اسکوارڈ نے کامیاب قائروائی کیا اور آتش بازی کا سمان بیشنے والے دو پرات کو گردتاش کر دیا قائروائی تھانہ کتوالی کے علاقہ کو چھوٹ پر کی گئی جہاں سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سمان برامت کیا گیا شکیل اور قیسر نامی افراق ذریعہ حراست ملزیمان کے خلاف تھانہ کتوالی میں مقدمات درش کیا جا رہا ہے جی پیو کیپنن ریٹائیڈ بلال افتخار کی چانی سین چارج بان پائیو کو مزید موثر کاروائیوں کی ہدایت چہر کی امدامان کو برقرار رکھنے کے لیے قانون شکر افراق کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا جی پیو کیپنن ریٹائیڈ بلال افتخار کے آنی نے دو ٹوک احکامات چاری کرتی ہے زلہ لیہ کی تحصیل کروڑ ڈالی سن کی بات کریں گے جہاں پر انڈیجی سکول کے کھمبے سے بچھلی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے تیرامے ایمیل گارمنٹ کلس سکول میں لگا کھمبے سے بچھلی چور ولی محمد کے نام سے بچھلی چوری ہونے لگی نامعلوم افراد کنڈی لگا کر بچھلی چوری کرنے لگے میٹر کے مالکان نے کل شام کو ہی میٹر شیک کیا تو وہاں پر تار چلی ہوئی ہے اور کنڈی نظر آئی تو اس موٹر کو گھر والے تین مہینے سے یوز ہی نہیں کر رہے تھے کوئی گھر میں افراد موجود ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یوز نہ کرنے کے باوجود اتنا بل کہاں سے آ چاہتا ہے پتہ چلا کہ بچھلی چوری ہو رہی ہے جبکہ بچھلی چوری کرنا سخت قانونن جرم ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ سخت قانونی کروئی کی جو ہے جب تکمیشنر ڈیر ایسمیل خان سارا رحمان کی ذرہ صدارت اور ریونیوں کا چہری کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ایسیسنر کمیشنر پروہ شاہ بہرام تصیلدار پروہ بلقدیم خان سمیت تمام حلقوں کے جملہ پٹواریوں اور جملہ گرد آوران نے شرکت کی سائلین نے بھرپور شرکت کی اور اپنے اپنے مسائل بیان کی ایڈپٹی کمیشنر ڈیرہ سارا رحمان کا کہنا تھا کہ کلی اور ریونیوں کا چہریوں کا انعقاد دوام الناس کے بہتر مفادی آما کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انتظامی افسران کی جانب سے سائلین کو بہتر رسپانس دیا جائے انہوں نے کہا کہ ریونی سے متعلق آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں میک میں مال کا سارا عملہ موجود بھی ہے اسے موقع پر ہی حل کرواستے ہیں اگر انتظامی افسران کی جانب سے کہیں پر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ نشاندہ ہی کریں ایکشن لیں گے اس موقع پر سائلین نے دبتک مشر ڈیرہ سارا رحمان کا بھی شکریہ دا کیا زلہ خیبر سے آپ کو بتائیں گے چھانپ اور عبدالحمیدہ فریدی کا کہنا ہے کہ باڑا خیبر کے نوجوانوں کو تنقاہ دینے کی وجہ آئے ان کو روزکار کے موقع فراہم کریں گے میرے ساتھ اسی وقت بھی کئی نوجوان کام کر رہے ہیں خیالات کا اظہار نیجی نیچرل فورس مارکٹنگ اور ڈیجیٹل بوس ورڈ کے سی ای او عبدالحمیدہ فریدی نے کیا ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے چند دنوں میں کئی تعلیمی آفتہ بشمول کم تعلیم والے نوجوانوں کا اپنی ٹیم کا حصہ بنایا انہوں نے کہا ہم نے مارکٹ میں پہلے مرحلے میں خالص کرنٹی والا شہد مطارف کروایا ہے اور مارکٹ سے کم ریٹ پر دے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہد کے ساتھ ساتھ پرفیوم پر بھی کام چاہ رہی ہے بہت جلد مارکٹ ملائی جائے گی عبدالحمیدہ فریدی نے مزید کہا کہ ان تمام پروجیکٹس میں میرے ساتھ کام کرنے والے بالخصوص زلہ خیبر کے افراد کی استطاقتار کو تربیتی طریقہ کار کے مطابق بڑھا رہے ہیں تا کہ وہ مارکٹ میں تنخواہوں کی بجائے شیئرز پر کام کر کے اپنا تاروبار کر سکیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ بارہ پریس کلپ سمیت خیبر کے دیگر سیول سوسائٹی کی آپ فرچکے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں محلیات نے اس موقع باعث بننے والے ساتھ بھٹے سیل جبکہ چھے کے خلاف مقدمات اور دیگر کو چار لاکھ کے جرمانے آئیتی ہے محلیات نے رواما کے دوران چوہویس انڈسٹریل یونٹ سے سیل جبکہ دو پر مقدمات اور سات لاکھ کے جرمانے آئیتی ہے محلیات نے بھی رواما میں فصلوں کے مرد جلانے والوں کو پچیس لاکھ تیس ہزار کے جرمانے اور ایک سو چونتیس مقدمات درش کروائے نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی خبروں اور اپیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں نینڈ 24 نیوز ایسٹری کیونکہ ہم پہنچھاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ